آپ کے ساتھ سمجھوتے کے بعد کانگریس تین سیٹو پر چناب لڑ رہی ہے لیکن ان کے امیدوانوں کا ویروت پارٹی کے ہی نیتہ کر رہے ہیں اور اب تازہ معاملہ ڈلی کے اتر پر چم لوگ سوا سیپ سے جڑا ہوئی سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ کانگریس کے آنطرک بیٹھت میں نوک جھوک کی نوبت آگئی بیٹھت کے دوران وہاں کے کینڈیڈیٹ اودیت راج کا جم کر ویروت ہوا اور ٹکٹ ریویو کرنے کی مانگ تک اٹھنے لگی پور منطری راج کمار چوہان کئی بار کے ودایق جیکشن ٹکٹ کے دعویدار سرندے کمار نے اودیت راج کا ٹکٹ بدلے جانے کی مانگ کی پنجاب کانگریس کے پرباری دیبندر یادب نے تو اودیت راج اور کنیہ کمار دونوں کے ہی ٹکٹ ریویو تک کی مانگ کر دی دعوائے کے حالات ایسے ہو گئی کہ پردیش ادیش شاہروندر سنگھ لبلی اور پرباری مہا سچیف دیپک باوریہ کے سامنے ہی کانگریس کے پرانے نتاؤں نے چم کر ہنگامہ کیا بار بار حالات بگڑتے دیکھ پرباری مہا سچیف دیپک باوریہ نے تو اس تیفے تک کی دھمکی دے ڈالی تو زبردست ویروت ہو رہا ہے دو کینڈیڈیٹس ہیں ایک کنیہ کمار ساتھی ساتھ اودیت راج ان کی جو کینڈیڈیچر ہے اس کو لے کر سوال اٹھنے لگے ہیں اور ایک خبر تو یہ ہے کہ اودیت راج کو لے کر جو نیتا ہیں وہ آپس میں بیٹھے انہوں نے ایک مہا سچیف جو ہیں دیپک باوریہ نے اس تیفے کی دھمکی تک دے ڈالی ہے تو دونوں ہی نیتاؤں کی جو کینڈیڈیچر ہے اس کو لے کر اب سوال اٹھنے لگ گئے ہیں کانگریس میں اندر ہی نوک جھوک شروع ہو گئی زبردست ویروت ہو رہا ہے اور لوگ سوال چناف کو لے کر سیاسی پارہائی ہے لیکن دلی میں کانگریس پارٹی میں علاقی باوال مچا ہوا جو ہم نے آپ کو بتایا جو اس تھانی نیتا امیدواروں کا ویروت کر رہے ہیں خبر ہے کہ پہلے اتر پوروی دلی لوگ سوال سیٹ سے کینڈیڈیٹ کنیہ کمار کا ویروت ہوا سینئر لیڈر سندیب دکشت سے تو ان کی بحث تک ہو گئی اب خبر ہے کہ اتر پشم دلی جو ہم بتا بھی رہے تھے آپ کو لوگ سوال سیٹ ہے یہاں کی امیدوار ہیں ادھت راج ان کا بھی ویروت ہو رہا ہے اور ٹکٹ ریویو کرنے کی مانگ تک کی جاری ہے کیول تین سیٹوں پر چناب لڑ رہی ہے اگر دلی کی بات کریں کانگریس کیونکہ باقی سیٹوں پر جو پانچ سیٹیں ہیں اس میں عام آدمی پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہیں انڈیا گھڑ بندن کا حصہ ہے عام آدمی پارٹی اور کانگریس تو ان کے بیچ میں اب کانگریس کے دونوں لیڈرز کو لے کر زبردست کھیجتاں چلیں حالانکہ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جب کانگریس میں کانڈیڈیٹس کو لے کر ہنگامہ ہوا ہے سوتروں کی مانے تو شکروار کو دلی کانگریس میں بیٹھک کے دوران اتر پوروی دلی سے کانڈیڈیٹ کانہیہ کمار کا بھی ویلوٹ ہوا تھا خبریں کی بیٹھک کے دوران سندیب دیکشت اور کانہیہ کمار کے بیچ ٹیک ہی بحث بھی ہوئی اس دوران کچھ اور سینئر لیڈرز نے سندیب دیکشت کا پکش بھی لیا بیٹھک میں موجود رہے کانگریس کے کچھ نتاؤں کا کہنا ہے کہ سندیب دیکشت نے خصے میں کانہیہ کمار کو باہری تک کہہ دیا تھا تو سندیب دیکشت جو ہیں انہوں نے زبردست ویروت کیا اب چونکہ کانہیہ کمار بیہار سے آتے ہیں پچھلی بار وہاں سے وہ چناب لڑے تھے تو اب کانگریس کو یہ لگتا ہے کہ وہ باہری ہیں خاص طور پر معاف کیجئے کہ سندیب دیکشت کو ایسا لگتا ہے کہ وہ باہری ہیں اور یہ مدہ تک سندیب دیکشت نے اٹھا دی مارننگ پرائیم میں بریکنگ نیوز آپ کو دے دے ڈلی کے غازیپور میں کورے کے پہاڑ میں لگی آپ کو بجھانے کی کوششیں جاری ہیں قریب چودہ گھنٹے پہلے لگی اس آگ پر اب تک قابو نہیں پایا گیا ہے دمکل کی دس سے زیادہ گاڑیاں آنک بجھانے میں جٹی ہوئی ہیں آگ سے اٹھا دھوان کئی کلومیٹر تک پھیل بھی گیا ہے جہاں تک نظر جا رہی ہے صرف اور صرف کالے دھویں سے لدہ آسمان نظر آ رہا ہے اور جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پھیلے زہریلے دھویں سے لوگوں کو سانس لینے میں بھی دکتوں کا ساملہ کر رہا ہے یعنی بریدنگ ایشوز وہاں پر ہو رہے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس قدر بھیانک یہ آگ لگی ہے لینڈفل میں اور لپتے آگ کی صاف دیکھے جا سکتی ہیں اور جو دھوان اٹھتا یہ کافی زہریلہ ہوتا ہے تو جو آس پاس کی وہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کو سانس لینے میں دکتیں آ رہی ہیں بریدنگ ایشوز ہو رہے ہیں اور دس دمکل کی گانیاں اس وقت وہاں لگی ہیں کہ کسی طرح سے اس آگ پر قابو پایا جا سکے الگ الگ تصویروں کے ذریعہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آگ کی لپتے دیکھئے پہلی تصویر میں پھر دھویں کا گبار چھایا ہوا ہے اور پھر آگ بجانے کی کوششوں میں دمکل کی دس گانیاں جھوٹی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک بھی اس آگ پر قابو پایا نہیں جا سکا ہے آس پاس زہریلہ دھوان پھیل رہا ہے جس سے لوگوں کو بریدنگ ایشوز ہو رہے ہیں سانس لینے میں خاصی مشکلیں دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آس پاس کے سٹے ہوئے علاقے ہیں جو گھر ہیں آس پاس یہ جو لینڈفل ہیں غازی پر کا کافی اونچا وہ کورے کا امبار ہے اور جس پر یہ آگ لگی ہوئی ہے اور کورے کے پہاڑ کے اوپری حصے پر آگ لگنے سے دمکل کرمچاریوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دمکل ویباک کے ایسو کے مطابق وہاں جسے نکلنے والی گیس کی وجہ سے کورے کے پہاڑ پر آگ لگی جسے بجانے کے لیے دس فائر برگیٹ کی گاڑیوں کو لگایا گیا قریب ہمیں شام کو چھے بجے ہمیں کال ملی ہے کہ گاجی پور کھتے میں آگ ہے اور یہاں پر دس بارہ گاڑی لگی ہوئی ہیں دس کے قریب ہیں چار گاڑی اوپر لگی ہوئی ہیں اور جو بڑے بڑے باؤزر ہیں وہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں وہ چڑھ نہیں سکتے اور آگ بجھا رہے ہیں جیشی بھی سے کافی مدد مل رہی ہے کیونکہ دھیر جو کافی اونچا ہے ہیٹ بھی زیادہ ہے وہاں پر آگ بجھانے میں تھوڑی ہیٹ کے کان بھی دکت آ رہی ہے وہاں گازی پور میں کھوڑے کے پہاڑ کے پاس بنی کالنیز میں رہنے والے لوگوں نے آگ لگنے کی وجہ سے آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں تکلیف کی شکایت کی لوگوں کا آروپے کی کھوڑے کے دھیر سے آنے والی بدبو سے وہ پہلے سے پریشان تھے ایسے میں آگ لگنس ان کی تکلیفوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ایک کا تھوڑا سا مجھے سانس لینے میں ہو رہی ہے دوسرا آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ پہ کتنا بھیسر آگ لگا ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں کے پریشان کی اتنی لاپروائی ہے کہ اتنے بڑے پہاڑ میں آگ لگا دی گئی ہے یہاں سے نزدیکی دلی پڑتی ہے گازی آباد نزدیک میں پڑتا ہے یہاں کا جو پولیشن نکلے گا میں سچی کہہ رہا ہوں کہ جو بھجرگ لوگ ہیں ان کو زیادہ تکلیف پڑے گی اتنی بدبو آ رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم لوگ کھڑے نہیں ہو پا رہے اور یہ جو آگ لگی ہے سرکار کا ایک جگہ کہنا ہے کہ پولیشن ہم کم کر رہے ہیں اور دوسری جگہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اس سے کتنا کاربن ایمیشن پیدا ہو رہا ہے ایک دو جانور پڑے رہتے ہیں مرے ہوئے جانور پڑے رہتے ہیں لیکن کبھی نہیں ہوتی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ گارمنٹ جو ہے جو گازیبور کا پہاڑ ہے جو یہ گندگی ہو رہی آنے والے سمیہ میں ہیں اتنا ہوگا لوگوں کے لیے کہ آس پاس کے لوگ اسٹمیٹک پیشنٹ اور اور طرح کی نئی نئے بیماریوں سے جوجیں گے اب اس آگ کو لے کر راجدیتی بھی شروع ہو گئی ہے بی جے پی نے آماد بھی پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیا دلی بی جے پی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ دلی لندن تو نہیں بن پائی لیکن کوڑے کے پہاڑوں پر بار بار لگ رہی آگ ایسا لگتا ہے کہ راجدانی کو راک بنا کر ہی چھوڑے گی وہیں بی جے پی نیتا پرویش ورما نے کوڑے کے پہاڑ پر لگی آگ کو اروند کجریوال کے جھوٹ برشتہ چار اور وعدہ خلافی کی آگ بتلا دیا ہے یہ پرویش صاحب سنگھ ورما کا ٹویٹ ہے انہوں نے اس آگ کے لیے کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے یہ کہہ دیا ہے گازیپورس لینڈفل میں یہ پوڑے کا ڈھیر نہیں جل رہا بلکہ اروند کجریوال کا برشتہ چار اور جو جو انہوں نے جھوٹے وعدے کہتے وعدہ خلافی اس کو دکھا رہی ہے یہ آگ یہ لکھا ہے پرویش ورما نے اپنے ٹویٹ پہ مہاکوش کچھی گھانی سرسو تیل اور رفائنڈ سویابی نوائل چنو سہی راجستان کے بانسوارہ سے پی ایم نے کانگریس کے مینیفیسٹو پر سادہ نشانہ کہا مہوادی سوچ کو دھرتی پر اتارنے کی کوشش ماں بہنوں کے منگل ستر بھی نہیں بچنے دے گی کانگریس کانگریس نے اپنے مینیفیسٹو میں جو کہا ہے وہ چنتا جنک ہے گمبیر ہے اور یہ مہواواد کی سوچ کو دھرتی پر اتارنے کی ان کی کوشش ہے سوچ کو دھرتwwww مہشن imagine سوچ کو دھرتی پر اتارنے کی جا رہی بیگر ہے جا رہی بیگر ہے جا رہی بیگر ہے یہاں جا رہی بیگر ہے جا رہی بیگر ہے موسیقی